لیکن ماشاءاللہ آپ اپنے اس منسٹر کی پرفارمنس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اتنا امپورٹنڈ اس آئی ایف سی کہ جس میں اس ملک میں انویسمنٹ ہونی ہے اس کا اس کو نہیں پتا اگر الیکٹ ہو کے آیا ہوتا تو آج اس کو پتا ہوتا نمبر پڑھیں 11 میں نے کوسٹن کیا تھا کہ کوسٹن نمبر 11 میں کوسٹن سے آپ کو اب سپلی میں ٹکل ہے منسٹر ان چارج آف دی پرام منسٹر آفیس بی پلیز ٹو سٹیٹ دی ڈیٹیل انویسمنٹ میڈ آل سیکٹر آف سپیشل نشییٹیو فیسلیٹیشن کونسل ان دی کنٹری دورنگ لاسٹو ایرز ادھر انہوں نے انیکسی اٹیج کی ہوئے لیکن اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں کہ کس سیکٹر میں کتنی انویسمنٹ ہوئی ہے اور کون کون سے سیکٹر میں پہلے کام ہوگا اور بعد میں کام ہوگا ادھر انہوں نے صرف سوال میں نام دیو ہیں ڈیٹیلز میں لیکن کوئی بھی ڈیٹیل نہیں فرام کی گئی کہ کون سے پروجیکٹ میں کتنی انویسمنٹ ہوئی ہے یا ہوگی اور اس کے علاوہ جبٹی سپیکر صاحب یہاں پہ انہوں نے جو مختلف بائی لیٹرل اس کا وہ انگیجمنٹس کا بیزی کر کیا ہوا ہے لیکن اس کی بھی کوئی ڈیٹیلز ادھر فرام نہیں کی گئی کہ کون کون سے ایشو کی اوپر ہم سعودی عرب کو یا کوئیت کو ان کے ساتھ ہم نگشیئٹ کر رہے ہیں تو یہ جواب میں اس سے بلکل سٹیسفائیڈ نہیں ہوں پوری کی پوری ڈیٹیلز عوام کے اور ایوان کے سامنے لائی جائے جی جناب علیم علیم خان صاحب کیا سوال ہے سری کون سو سوال ہے کیا نمبر ہے پسٹن نمبر 11 قویسٹن نمبر 11 تھا آپ دیکھ لیں ادوائز اور دوبارہ پڑھ دیں گے شاید حمد صاحب کا کھولیں جی دوبارہ شوٹ سوال کریں جی ڈیٹی سٹیکر صاحب اس آئی ایف سی کیو پر جو ہے میڈیا کیو پر پوری کمپینڈ چل رہی ہے اس آئی ایف سی کے بارے میں جو دعوے ہو رہے ہیں کہ اس سے ملک میں ایک بہت بڑی انویسمنٹ آ رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایوان کے سامنے اور قوم کے سامنے وہ تمام تفصیلات لائی جا سکے تاکہ ہم بھی اپنی صوبے کے عوام کو بتائیں کہ جی یہ انویسمنٹ آپ کی صوبے میں ہونے والی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ اپنے اس منسٹر کی پرفارمس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اتنا امپورٹنڈ اس آئی ایف سی کہ جس میں اس ملک میں انویسمنٹ ہونی ہے اس کا اس کو نہیں پتا اور اس کے بنیادی وجہ فارم سینٹالیس ہے اگر الیکٹ ہو کے آیا ہوتا تو آج اس کو پتا ہوتا لیکن چونکہ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کیوں پر ان کو آپ نے امنیز بنایا پھر ان کو منسٹر بنایا تو یہی کرتو دوں گے اور الحمدللہ سوال کریں سوال کریں سوال کی طرف آ رہا سپیکر صاحب تقریب تو نہیں ہو سکتی سپیکر صاحب یہ بڑا ہی امپورٹنڈ سوال تھا بڑا ہی آپ سوال کریں آپ سوال کریں آپ سوال کی طرف چلے جاتے ہیں جی میں کیا سوال کروں جو ان کو لکھا ہوا دیا وہ ان کا نہیں پتا تو میں ذمہ نہیں کروں گا تو ان کو کیا پتا ہوگا یہ تو اس حکومت کی سنجیدی کا اندازہ ہے ٹیپٹی سپیکر صاحب اللہ کا وقت ہے ٹھیک ہے جی اوکے کوئسچن نمبر ٹویلف اختیار بیگ صاحب نیکس کوئسچن اختیار بیگ صاحب سوال پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا نہیں ہوگا سوال سوال کا نمبر پڑھیں دیکھیں مائی کونشنسیس ٹھو کونشنس نمبر ٹویل آنسر بھی ٹیکن از ریڈ اب سپلیمنٹی سوال کریں مائی کونشن مائی کونشن مائی کونشن مائی کونشن